افغانستان میں تالیبان دوارہ پختہ پلٹ کے بعد بھارت میں کافی بیان بازیاں تیز ہو گئی ہیں دھرم گروہ ہو چاہے مسلم پرسنل لاؤ بوٹ کے صدت سے ہو کئی جھنگہ سے ایسی بیان بازیاں آ رہی ہیں ہمارے ساتھ ہر مدد پر اپنی بیباکی سے رائے رکھنے والے مشہور شہر منور رانہ صاحب ہیں منور رانہ صاحب جو تالیبان کا جو مسئلہ آیا ہے اس پر آپ نے بھی اپنا بیان جاری کیا ہے کیا آخر بیان ہے اور کس طریقے سے آپ ان کے سمرتھن کی بات کر لیں لیکن ہم نے سمرتھن کی تو کوئی بات کی نہیں ہم تو اب نئی سمرتھن میں نہیں رہتے ہیں تو ہم تالیبان کی سمرتھن میں کیا تھی لے جائیں گے ہم نے صرف وہ ساہر کا شیر ہے کہ جب کبھی ان کی توجہوں میں کمی پائی گئی ہز ستھر نو داستان عشق دورائی گئی تو میں نے یہی کہا تھا کہ ہندوستان سے افغانستان کے ہزاروں برس کے تعلقات ہیں اور بے پناہ تعلقات ہیں اور اورنگ دیب کے زمانے میں افغانستان جو تھا وہ ہمارے ہندوستان میں تھا تو ایک ذہنی محبت ہوتی ہے تو وہ ایک طرح کی محبت ہے ہندوستان سے افغانستان والوں کی آج سے بیس وچیس سال پہلے تک جب میں کلگتے میں رہتا تھا دس پندرہ ہزار مسلمان وہ ساری افغانی صرف وہ ہی آتے تھے دلی کلگتہ اور وہ وہ ہی سے سب ان کا بزنس کرتے تھے وہ لوگ آتا آتے پھل بغیرہ کا بزنس کرتے تھے تو میں نے اس سبجیکٹ پر میں نے صرف یہ میں نے کہا کہ تالیبان بھی افغانستان کا ایک حصہ ہیں اور تالیبان ہندوستان سے محبت کرتے ہیں انہوں نے کبھی کوئی ایسا دھوکہ نہیں دیا یہ تالیبان سے مطلب ہے افغانستان یہ جو تالیبان ہیں یہ تو الک فیولی ہوگئے تو وہ لوگ ہتاروں برس کی تعلقات ہیں کبھی کسی نے ہندوستان نے بہت ہمیشہ ہر دوانے میں مدد کی اور جو بھی اس طرح کے جو فروٹ تھے یا جو بھی تھے وہ افغانیوں کو لاکہ ہندوستان میں بیچنے کی موقع دی ہے ہندوستانیوں نے بھی ہمیشہ ان لوگوں نے افغانیوں نے بھی ہمیشہ اس کا خیال کیا تو میرا کہنے کا مین مقصد یہ تھا کہ وہ اچھے ہوں برے ہوں یہ بہت بات کی بات ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ افغانی جو ہے وہ ہندوستانیوں کو پریشان نہیں کریں گے یہ میں نے کہا تھا منوگر رحمت صاحب ابھی ہندوستان نے اپنا موقع نہیں صاف کیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کس اور بھارت کو کس اور جانا چاہیے دیکھیں ابھی جو موجودہ جو صورتحال ہے جو ہٹ دس دن میں جو ڈیبلپ ہوئی ہے اس میں صرف ویٹ اور واش ہے جو اتنا پورا میڈیا اور گودھی میڈیا اور بودھی میڈیا جو کود پڑے ہیں تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اس کو ویٹ اور واش کرنا چاہیے شیر آیا شیر آیا کوا کان لے گیا کوا کان لے گیا کہ اگر کو ڈیفائن کیجئے گا ڈاکٹر اگر پیسے نہیں ہیں تو دوا نہیں دے گا تو یہ قرورتہ ہوئی نا کہ بھائی دست آدمی نے نہیں دست آدمی نے دیا ایک کے پاس نہیں ہے جانے تو تو قرورتہ تو ہندوستان میں بھی بہت ہے ہر طرح سے ہر اس میں اور یہ قرورتہ ہی کی وجہ ہے کہ ہندوستان میں آج بھی تقریباً پانچ کروڑ لوگ گوکت ہوتے ہیں اگر صرف پڑوس کے گھر کے حالات آدمی جان لے تو کوئی بھوکا نہیں سوائے گا سانسٹ ہیں سنبھل کے سپا سے شفیقر رحمان برک صاحب کافی سینئر نیتا مانے جاتے ہیں ان پر گمبھیر دھاراؤں میں مقدمہ درج ہو گیا اس کاربائی کو سراب کن طرح سے دیکھتے ہیں دیکھئے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ 60 برس سے اوپر کے جو نوکری کی عمر ہے وہی سیاست کی عمر بھی ہونی چاہیے اکیان نوے برس کے آدمی وہ ٹھیک ہے انہوں نے اگر کچھ بول دیا ہو جذبات میں یا اپنی عمر کے حساب سے بول دیا ہو تو اس کو اتنا ہنگامہ اور اس پر اف آئی آر کرنا اس کا کوئی مقصد نہیں ہوئی ہے دی ایم یوگی صاحب نے ابھی صدن میں کہا ہے تالیبانی کرن کرنا چاہا رہے ہیں اس کو آپ کیا لکھتا ہے اب بھئی یہ تو بات انہی سے پوچھئے یوگی جی کو معلوم ہوگا کہ کام کرنا جا رہے ہیں کیونکہ انہی کے پاس خبر آ جاتی ہے ہمارے پاس تو آتی نہیں ہے انہی کے پاس خبر آ گئی تھی کہ ایک ہزار لوگوں کا دھرانتر ہوا ہے شاہر منور آنا صاحب تھے ای ٹی وی سے خاص باتچیت میں تالیبان کے مددے پر تمام بے باقی سے اپنی رائے رکھی لکنو سے ای ٹی وی بھارت کے لئے ارسلان سمدھی موسیقی